اسلام علیکم فرینڈز کاشف ٹیک یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں کاشف کریم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکٹرک گزر اگر پونی گرم نہ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کو کیسے حل کریں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلوں یہ ایک الیکٹرک گزر ہے 15 لیٹر اس کی کیپسٹی ہے تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ پونی نہیں گرم کر رہا اور جب بھی ہم اس کو آن کرتے ہیں پونی ہونے کے باوجود پونی گرم نہیں کر رہا والٹیج کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو اس کے اندر کیا فالٹ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے جو باٹم سائیڈ ہے اس کی طرف جائیں گے اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اس کے اندر جو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے اس کو بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ کیا اس کی سیٹنگ آرڈی ہے یا ری سیٹنگ کرنی پڑے گی تو اس کے لیے ہم اس کو اتار دیں گے ایک سیکرو ڈائیور کی مدد سے ہم اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے اس کے بیچ ایک تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے اس کو ہم چک کریں گے کہ کیا اس کا تو مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اس وقت تھرمو سٹیٹ زیرو پر ہے جس کے وجہ سے پانی گرم نہیں کر رہا تھا تو اس کو ہم ایک پیچکس کی مدد سے ایک تھوڑا گمائیں گے یہ جو اس پر نمبر بھی دیے گئے ہوتے ہیں زیرو سے لے کر اسی اور پیجاسی ڈگری سنٹی گریڈ تک یہ اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے یہاں تک پانچ کر یہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے تو یہ ہم اس کی سیٹنگ کر دیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس کو چلا کے دیکھائیں گے کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں اب یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے اور اس کی انڈکیٹر لائٹ جل گئی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر چلا کے دیکھائیں گے دس سے پندرہ منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور یہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو فرنڈز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تھنکس فر